ملک صاحب ریزگنیشن اوپوزیشن نے اپنی لیڈرشپ کو جمع کرا دی ہے پرائی مینسٹر بڑے اپٹمیسٹک آپ لو بڑی حکومت اپٹمیسٹک ہے کہ جی یہ ریزگنیشن آگے فورڈ نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ریزگنیشن سببیٹ کر دی ہیں اب لیڈرشپ کا ڈسیئن ہے وہ کب آگے فورڈ کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ بند گلی میں پھس چکی ہے یہ آخری کارڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکر لوگ ہیں ریزگنیشن کا کوئی حل نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا اور الیکشن سے بائی کارٹ بھی کبھی کوئی اس کا پولیٹیکر لوگوں کے لیے حل نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ بڑی قابل اعترام ہے میں ان کو یاد کرانا چاہوں گا شہید بی بی نے اپنے کتاب میں لکھا تھا کہ جو ایٹی فائیو کی الیکشن کا بائی کارٹ تھا وہ میری پولیٹیکل سب سے بڑی مسٹیک تھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی جو باتیں آپ سن رہے ہیں ہم سن رہے ہیں پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل جماعت ہے وہ پولیٹیکل پراسس سے کبھی باہر نہیں جائے گی ان کی لیڈرشپ کی ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب کی آپ دیکھ لیں زرداری صاحب کی دیکھ لیں ایون بلاول صاحب اور شہباز شریف کی جو ہے نا وہ ان کی ایک پیج پر ہیں یہ سارے یہ ریزگنیشنز اور یہ بائی کارٹ اس چکر میں یہ جانا نہیں چاہتے باقی دیکھیں حکومت کوئی کنفیجن کا شکار نہیں ہے حکومت تو پہلے کلیر کٹ کیا چکے ہیں عمران صاحب اگر ریزگنیشن دیں گے سپیکر کو ریزگنیشن دیں اور پھر اس پر الیکشن ہوگی یہ دیکھنا ان کا بھی دوہرہ میار ہے کہ یہ بائی الیکشن میں تو الیکشن پہ جا رہے ہیں اور پھر پہلے والے جو الیکشنز ہیں ان کے لیے یہ ریزگنیشن جا رہے ہیں آپ ان کے پی ڈی ایم کے جو پریزیڈنٹ ہیں آپ ان کا دیکھیں یہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لے تھے آپ کو یاد ہوگا اسمبلی میں تو تب یہ اسمبلیاں جا ہستی آج دو سال بعد یہ اسمبلیاں نجائز کیسے ہوگئی ان کے اپنے کال آف ایل یہ خود تنفیجن کا شکر ہے